آسلام علیکم آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہے پوشیدہ حکمت خود کو اکل و دانش کا گیوارہ سمجھنے والا خود پسند خوشامت پسند اکل اکول کا مالک ایک بادشاہ تھا جبکہ اس کا وزیر بات ادبیر پڑھا لکھا تحمل مزاج اور سمجھدار تھا ایک دن چھوڑی کاٹنے کا کاٹنے کے ساتھ پھل کاٹتے ہوئے بادشاہ سلامت کی انگلی زخمی ہو گئی دلیر بادشاہ سلامت اپنا خون بہا بہتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا وزراء نے کہا زلِ الٰہ فکر کی کوئی بات نہیں اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہے پوشیدہ تو بادشاہ غصے میں آیا نازک نزاج بادشاہ سلامت چلا اٹھے اور میری انگلی کٹ گئی ہے اور اسے اس میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے دروگا دروگا اسے جیل میں ڈال دو وزراء کو جیل میں وزراء کو جیل میں ڈالنے لگے تو وہ بولا اس میں میری کوئی بہتری ہو گی کوچھ دیر بعد بادشاہ کی انگلی ٹھیک ہو گئی وزراء بھی ابھی تک جیل میں ہی تھے بادشاہ سلامت ایک دن اکیلے ہی جنگل کی طرف نکل گئے واپسی پر راستہ بھٹک گئے اور کسی دوسرے علاقے میں پہنچ گئے وہاں کے ویشی لوگ بادشاہ سلامت کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے سردار نے کہا ہے اسے کمرے میں بند کر دو ہفتے کے دن اس کی قربانی ہوگی مقررہ دن بادشاہ سلامت کو جب قربانی کے لئے چبوترے کی طرف لے کے جا رہے تھے لے کے جا رہے تھے تو ان کے مذہبی مذہبی اور روحانیت کی نظر سے ان کی انگلی پر پڑی جہاں کہ اسے کٹ کا نشان تھا کٹ کا نشان تھا آیا بروہت نے جنگلوں کے سردار سے مخاطب ہو کر کہا کہ سردار اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ داگی ہے اس وقت نہ صرف بادشاہ کو ازاد کر دیا گیا بلکہ بادشاہ کو وہ ویشی لوگ مولک کی سرحد تک چھوڑ گئے جب بادشاہ مال میں پہنچا تو اس نے فوراں وزراء باتدبیر کو رہا کر دیا اور کہا کہنے لگا تم ٹھیک کہتے تھے کہ انگلی کے کٹنے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی زخم کہ اس داگ کی وجہ سے میری جان بچ گئی وزراء بولا بادشاہ سلامت آپ کی تو جان بچی انگلی کٹنے سے میری جان بچی مجھے جیل میں ڈالنے کے دیے ڈالے جانے سے خدا نہ خواستہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تو ان لوگوں نے میری قربانی کرتے نہیں تھی دونوں کی زبان سے بے اختیاری نکلا سچ ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے درس حیات اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جس کا ہر ہی ساری کو ملوم نہیں ہوتا یہ بات سمجھنے کی ہے جو کہ حقیعت رومی سے میں نے سنوائی ہے استاد رضا ربانی اپنی زبانی سنائی ہے